بسم اللہ الرحمن الرحیم سلطان علیہ الدین خلجی مصنف اسلم راہی ایم اے اپیسوڈ ون اس تاریخی کتاب کو شروع کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ علیہ الدین خلجی جیسے عظیم فاتح پر دشمنان اسلام نے جو بے جاہ الزامات لگائے ہیں ان کا ذکر کیا جائے سامین علیہ الدین خلجی وہ سلطان ہے جس کا نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں ایک ایسے بادشاہ کی تصویر سامنے آتی ہے کہ جو بادشاہ اپنے سلطنت کے رہنے والے بے جا لوگوں پر تو ظلم کرتا ہی ہے اور ساتھ میں وہ بادشاہ بہت عیاش اور جنگلی قسم کا انسان ہے جو اتنے برے کام کرتا ہے کہ وہ اپنے برے کاموں کی وجہ سے ایک انسان کہلنے کے بھی لائق نہیں ہے سلطان علیہ الدین خلجی کے بارے میں یہ تمام چیزیں انسان کے دماغ میں صرف او صرف ایک ہی وجہ سے آتی ہیں اور وہ وجہ ہے کچھ عرصہ پہلے ریلیس ہونے والی مووی جس کا نام پدما وطا جس مووی نے ملین لوگوں کے دماغ میں علیہ الدین خلجی کے بارے میں ایک سٹوری ڈالی ہے اس مووی میں برے انداز سے سلطان علیہ الدین خلجی کے کردار کو مسخ کر کے دکھایا گیا ہے ان کو لڑکیوں کا دلدادہ اور ہم جنس پرست دکھایا گیا ہے جس کا ملک کافور جو کہ علیہ الدین خلجی کا ایک طاقتور جرنیل تھا کے ساتھ ناجائز تعلقات ہوتے ہیں حالانکہ اس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے پدما وط کی افثانی کہانی ملک محمد جائیسی نے علیہ الدین خلجی کے دو سو سینتیس سال بعد پندر سو چالیس میں لکی جو کہ ایک فکشن اور فرضی کہانی ہے لیکن اس سے پہلے دو سو سینتیس سال تک کسی مورخ نے بھی یہ کہانی بیان نہیں کی زیعودین برنی جو علیہ الدین کا شدید ناقت تھا اس نے کسی بھی جگہ اس کہانی کا ذکر نہیں کیا اس کے علاوہ بہت سے مورخوں نے علیہ الدین خلجی کے کمزوریوں کو بیان کیا ہے لیکن کسی نے بھی اس پدما وط کہانی کا ذکر نہیں کیا مشہور تاریخدان امیر خسرو جو علاوہ دین خلجی کے محل میں ہی رہا کرتا تھا جس نے علاوہ دین خلجی کے زندگی کے سارے حالات کلم بند کیے ہیں اس نے بھی پدما وط کا ذکر کہیں بھی نہیں کیا غرض یہ کہ یہ دشمنان اسلام کی اکچال ہے کہ سوشل میڈیا فلموں اور ڈراموں میں کسی نہ کسی طریقے سے اسلام کے ان حضین ہیروز کو ویلن کے طور پر پیش کریں اس طرح کی ایک اور مووی پانی پت ریلیز ہوئی تھی جس میں احمد شاہ عبدالی کے کردار پر جس طریقے سے کیچڑ اچالا گیا تھا اس کی مثال نہیں ملتی احمد شاہ عبدالی کو ہیرو کے بجائے ویلن کے طور پر پیش کیا گیا تھا الحمدللہ سپوکن ادب کے پلیٹ فارم سے اسلام راہی کی ناول رکھ سے درویش میں احمد شاہ عبدالی کے اصل کردار کارناموں اور مہمات کو اجاگر کیا گیا ہے سامین ہمارے چینل کے پلی لسٹ میں ناول رکھ سے درویش کو سن سکتے ہیں اسی طرح ہماری کوشش ہے کہ اسلام راہی کی لکھی ہوئی اس تاریخی کتاب کی مدد سے علاودین خیل جی کے بارے میں لوگوں کا جو غلط تصور بنا ہوا ہے اس کو بھی دور کیا جا سکے علاودین خیل جی ذات کا طرق تھا وہ بارہ سن شیاست میں افغانستان میں پیدا ہوا لیکن کچھ مورخوں کا خیال ہے کہ وہ بنگال میں پیدا ہوا تھا اور اپنے چاچا اور دہلی کے سلطان جلال الدین خیل جی کی طرف سے کڑا شہر کا حکمران تھا وہ ہندوستان کا سلطان بننا چاہتا تھا لیکن جب تک جلال الدین خیل جی زیندہ تھا وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا اور پھر ہندوستان کا سلطان بننے کے لیے کافی دولت اور ایک بہت بڑا خزانہ بھی درکار تھا لہٰذا اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے جلال الدین خیل جی نے ایک عجیب و غریب حربہ استعمال کیا جلال الدین خیل جی کے طرف سے وہ کڑا کا حاکم تھا اور اپنے چچا اور دہلی کی سلطان جلال الدین خیل جی کے اجازت کے بغیر وہ کڑا سے نکل کر ہندوستان کے کسی بھی علاقے پر حملہ آور نہیں ہو سکتا تھا لیکن اس اصول کو پسپشت ڈال کر جلال الدین خیل جی نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا اسے کسی نے بتایا کہ دکن میں دیو گڑ کے راجہ رام دیو کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے جو نسل در نسل اس کے پاس چلا آ رہا ہے اسے یہ بھی خبر دی گئی کہ یہ خزانہ اس قدر بڑا اور بے شمار ہے کہ اس سے پہلے دہلی کے کسی بھی سلطان کے پاس کبھی اتنا بڑا خزانہ نہ رہا تھا چنانچہ لال الدین خیل جی نے وہ خزانہ حاصل کرنے کا تہیہ کر لیا کڑا میں اس نے اپنی طرف سے ایک نائب مقرر کیا آٹھ ہزار کا لشکر لے کر وہ کڑا سے نکلا اور دیو گڑ کا رخ کیا دیو گڑ کو بہت دور تھا راستہ جنگلوں اور دشوار گزار علاقوں میں سے ہو کر گزرتا تھا لیکن الال الدین خیل جی نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی ہر صورت میں وہ دیو گڑ کے رام راجہ رام دیو کا خزانہ حاصل کرنے کے لئے تل گیا تھا دیو گڑ کے رادہ کے پاس گو بہت بڑا لشکر تھا لیکن الال الدین خیل جی کی خوش قسمت ہی کے اپنے صرف آٹھ ہزار کے لشکر کے ساتھ اس نے دیو گڑ کے راجہ کے خلاف فتح آسل کی اور دیو گڑ کے شہر اور خلے میں داخل ہو گیا اس فتح کے نتیجے میں الال الدین خیل جی کے ہاتھ دیو گڑ کے راجہ رام دیگری طرف سے چھ سو من سونا سات من موتی دو من جواہرات جن میں لال یاکوت الماس اور زمرد شامل تھے ایک ہزار من چاندی اور چار ہزار ریشمی کپڑوں کے تان لگے تھے اس کی علاوہ انگینت ہاتھی اور ہزاروں کی تعداد میں گھوڑے بھی حاصل ہوئے راجہ رام دیو کے علاوہ الال الدین خیل جی نے دیو گڑ کے کچھ مہاجنوں کو بھی گرفتار کر لیا تھا اور انہیں ازاد کرنے کے سلے میں بھی الال الدین خیل جی کو پچاس من سونا کئی من موتی اور انگینت کپڑوں کے تان ملے تھے اس طرح الال الدین کے پاس اپنے چچا جلال الدین خیل جی سے بھی زیادہ دولت ہو گئی تھی اس دولت کے حضور کے بعد اس نے اپنے چچا کو دو قدہی سے قتل کر دیا کیونکہ ملک میں بغاوت شروع ہو گئی تھی اور چچا جلال الدین خیل جی کے بے جان نرم رویے کے وجہ سے بغاوت کو کچھ لا نہیں جا سکتا تھا اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اس نے اپنے سالاروں سے مشورہ کیا کہ اس فقط میرے سامنے دو تجویزیں ہیں بتاؤ میں کس پر عمل کروں پہلی تجویز یہ ہے کہ میں لگنو پر حملہ کر کے بنگال تک کے علاقے پر قبضہ کرلوں اور اپنی طاقت اور قوت میں اضافہ کروں دوسری تجویز یہ ہے کہ میں کڑا شہر میں قیام کیے رہوں اور کڑا میں قیام کر کے سلطنت کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی تدبیر پر عمل کروں الہودین فکر مند تھا اس لیے اپنی چاچا کا توہ وہ خاتمہ کر چکا تھا لیکن جلال الدین کی بیوہ مل کا جہاں اور اس کا ایک بیٹا دہلی میں قیام کیے ہوئے تھے جبکہ دوسرا بیٹا جس کا نام ارکولی خان تھا وہ ملتان کا حاکم تھا اور اس کے باس بہت بڑا لشکر بھی تھا اس موقع پر الہودین کے ایک سالار نے مشورہ دیتے ہوئے کہا الکولی خان ملتان میں ہی قیام کیے ہوئے ہیں اس لیے کہ جلال الدین نے اپنے دور میں اسے ملتان کا حاکم بنایا ہوا تھا اب جہاں تک الکولی خان کا تعلق ہے وہ تو انتہا درجہ کا بہادر جنگجو انسان ہے ان فطری صفات کے ساتھ ساتھ لشکر کشی کے قواعد اور زوابط اور حکمرانی کے حصولوں سے بھی وہ اچھی طرح واقف اور آگاہ ہے لہٰذا یہ بات تویشدہ ہے کہ الکولی خان اور اس کی ماں ملک جہان جلال الدین خلجی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے مور کا آرائی ضرور کریں گے اور یہ لوگ سب سے پہلے مقتول بادشاہ کے قاتلوں کو ہی سزا دینے کی کوشش کریں گے اس صورتحال کی پیش نظر ہماری رائی یہ ہے کہ فی الحال کڑا ہی مقیام رکھیں اور اپنے چھیدہ چھیدہ لشکریوں پر مشتمل ایک بہترین لشکر تیار کریں اس لشکر کا کماندار کسی تربیت یافتہ سالار کو مقرر کریں اور اس لشکر کو پہلے لکناؤ کی طرف روانہ کر دیا جائے یہاں تک کہنے کے بعد وہ سالار رکا پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا اس لشکر کے بیجنے میں کسی قسم کی تاخیر اور دیر بھی نہ کی جائے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ برسات کا موسم شروع ہونے والا ہے اور اسی برسات کے موسم میں لشکر کو لکناؤ کی طرف بیج دینا مناسب ہوگا تاکہ یہ لشکر بنگال کے علاقے کے تمام فتنہ اور فضات کو فروع کر کے اس علاقے میں آپ کی حکومت کو مضبوط کر سکے اگر جلال الدین خلدی کے بیٹے الکولی خان نے دہلی سے روانہ ہو کر ہمارے لشکر سے جنگ کرنے کی ٹھانی اور ہمیں اس عمر کا اندازہ ہو گیا کہ بغیر جنگ کے کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر ہم بھی باقی لشکر کے ساتھ لکناؤ کا رخ کریں گے اور الکولی خان کے ساتھ فیصلہ جنگ جنگ کریں گے ہندوستان کا سلطان حکمران اور بادشاہ بننے کے لئے کیونکہ علاقے دین خلدی نے اپنے سازشی اور فرعبکار عمرہ کی سازشوں میں آ کر اپنے چچا جلال الدین خلدی کو قتل کروا دیا تھا لہٰذا اپنے چچا کے قتل کے بعد وہ تخت و تاج حاصل کرنے کے لئے کوئی بھی کام اپنے سالاروں اور عمرہ کے مصورے کے بغیر نہیں کرنا چاہتا تھا علاو دین خلدی کے جس سالار نے مشورہ دیا کہ ایک لشکر لکناؤ کی طرف روانہ کرنا چاہیے اور کھڑا سے نکل کر پہلے بنگال پر قبضہ کرتے ہوئے پھر اپنی حکومت کو مضبوط اور مستحکم کرنا چاہیے اس تجویز کو علاو دین خلدی نے پسند کیا تھا ابھی وہ بنگال کی طرف ایک لشکر بیجنے کی تیاریوں میں مصروف تھا کہ دہلی سے اس کے ہم نواؤں نے اسے خبر دی کہ مرحوم سلطان جلالدین کی بیوہ ملکہ جہان نے دہلی میں مقیم عمرہ سالاروں اور عرقان سلطنت کے مشورے کے بغیر ہی اپنے چوٹے بیٹے قدر خان کو سلطان رکمدین ابراہیم کا لقب دے کر دہلی کے تخت پر بٹا دیا ہے علاو دین خلدی کو یہ بھی خبر دی گئی کہ ملکہ جہان کی اس اقدام سے دہلی کے تمام عمرہ اور معززین ملکہ سے انتہا درجے کے رنجیدہ ہو گئے ہیں اور ان میں سے بشتر نے ملکہ کے خلاف سازشوں کے جال پیلانا شروع بھی کر دیئے ہیں ایک خبر ملنے کے بعد علاو دین نے اپنی رائے بدل دی پہلے اس نے اپنے لشکر کو لکنو بیجنے کا فیصلہ کیا تھا اب اس نے ارادہ کیا کہ وہ دہلی کا رخ کرے گا اور ہندوستان کا بادشاہ بننے کے لئے فیصلہ کون قدم اٹھائے گا اس موقع پر مقتول صلی اللہ سلطان جلال الدین خلدی کی بیوہ ملکہ جہان نے بھی کچھ غلط فیصلے کیے اس نے بڑی عاقبت نہ اندیشی سے کام لیتے ہوئے اپنے چھوٹے بیٹے قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر بادشاہ بنا دیا جبکہ اس کا بڑا بیٹا جو حکومت کرنے کے ہنر جانتا تھا بہادر تھا ایک آلہ پائے کا سالار بھی تھا اس کا انتظار نہیں کیا کیونکہ وہ ملتان میں قیام کیا ہوئے تھا ملکہ جہان نے یہ قدم بڑے خلوص سے اٹھایا تھا اس لئے کہ اس نے الکولی خان کا انتظار نہیں کیا اسے خطرہ تھا کہ اگر اس نے ایک قاصد الکولی خان کو کی طرف بیجوائے اسے بلوایا تو اس وقت تک کہیں کڑا سے نکل کر علاو دین دہلی کے تخت و تاراج پر قابض نہ ہو جائے لہٰذا دہلی میں مقیم سارے عمراء اور سالاروں کو اپنی مٹی میں کرنے کے لئے اس نے اپنے چوٹے بیٹے قدر خان کو رکن الدین کا خطاب دے کر تاج و تخت کا مالک بنا دیا اس موقع پر اگر قدر خان کو حکمران بنانے کے بعد ملکہ جہان تید رفتار قاصد ملتان کے طرف بجوا کر اپنے بڑے بیٹے الکولی خان کو دہلی میں بلا لیتی اور تاج و تخت اس کے حوالے کرنے کے بعد حالات کا مقابلہ کرتی تو یقیناً ہندوستان کی تاریخ کچھ مختلف ہوتی دوسری طرف ملتان میں مقیم جلل الدین خلجی کے بڑے بیٹے الکولی خان کو جب خبر ہوئی کہ اس کی مانے تو اس کے چوٹے بھائی قدر خان کو رکن الدین ابراہیم کا خطاب دے کر تخت پر بٹا دیا ہے تب اس نے اپنی ماں کے اس اقدام کو ناپسند کیا وہ ملتان ہی میں قیام کیے رہا اور دہلی کا روح نہ کیا دوسری طرف علاو دین خلجی کو خبر ہوئی کہ ملکہ جہان نے اپنے بڑے بیٹے الکولی خان کو نظرانداز کرتے ہوئے چوٹے بیٹے قدر خان کو تخت و تاج کا مالک بنا دیا ہے اور یہ کہ الکولی خان نے اپنی ماں کے اس فیصلے کو ناپسند کیا ہے اور وہ اس وقت اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ ملتان ہی میں قیام کیے ہوئے ہیں تب الاؤدین خلجی نے تخت و تاج پر قبضہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا کھڑا سے نکل کر دہلی کا روح کرنے سے پہلے الاؤدین خلجی نے اپنے سارے سالاروں اور عمراء کو اپنے پاس بلایا اور انہیں بڑے بڑے آلہ خطابات سے نوازا کسی کو زفر خان کسی کو نصرت خان کسی کو علغ خان اور کسی کو علپ ارسلان کے خطابات سے نوازا اس طرح جو چھوٹے چھوٹے سالار تھے انہیں بڑے عہدوں پر ترقی دی گئی انہیں جاگیروں سے نوازا گیا الاؤدین خلجی نے کے پاس بے پناہ دولت تھی لہٰذا اس دولت کے بلبوتے پر اس نے اپنے عمراء اور سالاروں کو خوب نوازا اور یہ دولت اس نے دیوگڑ کے رام راجہ رام دیو پر حملہ آور ہونے کے بعد حاصل کی تھی اب اتنی بڑی دولت لے کر اپنے لشکر کے ساتھ الاؤدین خلجی کڑا سے دہلی کا روح کر گیا تھا الاؤدین کو یقین تا کہ اس کے پاس ایسی دولت ہے جس کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا لہٰذا اس دولت کے بلبوتے پر وہ ناراض اور خفا عمراء کو بھی نواز کر اپنے ساتھ ملانے کا مکامیاب ہو جائے گا اس بے شمار دولت کا مالک بننے کے بعد الاؤدین خوش بیتا اور کڑا سے دہلی کے طرف سفر کرتے ہوئے سفر کے دوران بھی اس نے بڑی فراخ دلی سے کام لیا اور اپنے ساتھیوں پر ترہ ترہ کی انعایات کی وہ ہر روز اپنی بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے ایک سالار نصرت خانک کی رائے کے مطابق ہر خاص و عام سے ملاقات کرتا اور انہیں مال و دولت سے نوازتا اس کی سخاوت اور بخشش کا یہ عالم تھا کہ اشرفیوں سے بری ہوئی تیلیاں اور سامان سے لدے ہوئی اونٹوں کی کتھاریں لوگوں کو تحفے میں دیتا تھا بہرحال لوگوں کو نوازنے اور انہیں انام و اکرام اور تحایف دے کر اپنے ساتھ ملانے میں الاودین خیل جی کسی قسم کی کمی نہ کرتا تھا کچھ معرقین یہاں تک لکھتے ہیں کہ کڑا سے نکل کر دہلی کے طرف سفر کرتے ہیں راستے میں الاودین خیل جی جہاں بھی قیام کرتا وہاں ہر روز صبح و شام اس کے خیمے کے سامنے ایک ترازو لٹکا دیا جاتا تھا اور اس میں پانچ من اشرفیاں تھول کر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی الاودین خیل جی کی اس سخاوت کا شہرہ دور دور تک پھیلتا گیا اور گرد النباح کے علاقوں سے لوگوں کے لشکر کے لشکر اس کے پاس آ کر جمع ہونے لگے جب الاودین خیل جی اپنے لشکر اور دیگر ہمراہیوں کے ساتھ بدائیون پہنچا تب الاودین خیل جی کا مقابلہ کرنے کے لیے دہلی سے ایک لشکر نکلا دہلی کا نیا سلطان جسے اس کی ماں ملکہ جہان نے تخت و تاج کا وارث بنایا دیا تھا جس کا نام اس نے رکم الدین ابراہیم رکھ دیا تھا اور جو ابھی کم عمر ہی تھا اس نے اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے ایک حیماقت کی وہ خود تو الاودین سے جنگ کرنے کے لیے آگے نہ بڑا بلکہ اس نے اپنے کچھ عمرہ اور عراقین سلطنت کو ایک زبردست لشکر دے کر بدائیون کے قریب الاودین خیل جی پر حملہ آور ہونے کے لیے روانہ کیا اب یہ سارے عمرہ اور عراقین سلطنت خلوص دل سے کے ساتھ رکم الدین ابراہیم کے حامی نہ تھے لہذا جب الاودین خیل جی نے انہیں دولت اور انام و اکرام کی چمک دکائی تو وہ سب کے سب رکم الدین ابراہیم کا ساتھ چوڑ کر الاودین خیل جی کے طرفدار ہو گئے اور اس کے لشکر میں چلے گئے جب انہوں نے یہ قدم اٹھایا تو الاودین نے ان پر دولت کی بوچھاڑ کر دی اور یہ لوگ اس کی جاننساری کا دم برنے لگے اس کے نتیجے میں الاودین خیل جی کے لشکر میں لگ بگ ساٹھ ہزار افراد کا اضافہ ہو گیا دہلی کے نئے نو عمر سلطان رکم الدین ابراہیم نے جو جو لشکر الاودین کا مقابلہ کرنے کے لئے بھیجا تھا وہ تتر بتر ہو گیا لہذا الاودین خیل جی اپنے لشکر میں خاصہ اضافہ کرنے کے بعد اب بدائین سے دہلی کے طرف بڑھا تھا مقتول سلطان جلال الدین کی بیوہ ملکہ جہان کو جب ان حالات کا علم ہوا تو اس نے پریشان ہو کر ایک تیز رفتار قواست ملتان میں اپنے بڑے بیٹے آلکولی خان کے طرف روانہ کیا جب یہ قواست ملتان پہنچا اور صورتحال سے اس نے مقتول جلال الدین سلطان جلال الدین کے بڑے بیٹے آلکولی خان کو اگاہ کیا تو اس نے جو جواب دیا وہ بڑا مایوس کون تھا اپنی ماہ کی پیشکش کے جواب میں آلکولی خان نے کہا اب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہے لشکر دشمن سے مل چکا ہے شاہی خزانے میں اتنی دولت نہیں رہی کہ لشکریوں کو چھ ماخ کی تنخواہیں پیشگی دی جائے اس صورتحال میں میرے آنے سے کوئی فائدہ نہ ہوگا یہ صورتحال یقیناً علاودین خلجے کے لئے حوصلہ افضا تھی لہذا بیدائیون سے دہلی کے طرف بڑھنے میں اس نے اپنی تیز رفتاری دکھا دی راستے میں وہ کہیں رکا نہیں بلکہ دہلی پہنچنے میں اس نے بڑی سرعت سے کام دیا اور جلد از جلد دریائے جمنا کو پار کر کے باغ جود والے دروازے کے سامنے دریائے اور شہر کے درمیانی میدان میں خیمہ زن ہوا باغ جود پرانی دہلی کے مشہور باغ کا نام ہے اسے جود باغ بھی کہا جاتا ہے دہلی کا نیا اور نوعمر سلطان رکن الدین ابراہیم عجیب ششپنج کے عالم میں مبتلا تھا تو ہم اس نے حمد کر کے شہر کے اندر جو لشکر تھا اسے تیار کیا اور علاوہ دین خلجی کا مقابلہ کرنے کے لئے نکلا شہر سے نکل کر رکن الدین نے جب دیکھا کہ علاوہ دین خلجی کے پاس تو اس قدر لشکری جمع ہو چکے ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جا سکتا اور ساتھ ہی اس نے یہ بھی اندازہ لگایا کہ وہ لشکر جسے وہ ساتھ لے کر شہر سے نکلا ہے اور علاوہ دین پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اس کی حیثیت تو علاوہ دین کے لشکر کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے لہٰذا اس نے اندازہ لگا لیا کہ وہ علاوہ دین خلجی کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں ہے مجبوراں واپس لوٹ گیا اور دہلی میں بند ہو گیا تھا اس رات مرہوم اور مقتول سلطان جلالدین خلجی کے حد کے بہت سے عمراء رکمدین کا ساتھ چھوڑ کر رات و رات علاوہ دین خلجی سے جاملے اب رکمدین کے لئے سوائے فرار کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا لہذا اس نے اپنی ماں بہنوں اور خزانے کا توڑا بہت حصہ لیا اور اپنے کچھ سالاروں کے ساتھ جن میں حبیب خان قطب علوی امیر جلال نمائیاتے ان کے ہمراہ ملتان کی طرف روانہ ہوا علاوہ دین نے رکمدین ابراہیم سے کوئی تعارض نہ کیا اس کی روانگی کے بعد شہر کے تمام شرفہ اور روحصہ علاوہ دین کے خدمت میں حاضر ہوئے علاوہ دین کے نام کا خطبہ اور سکہ جاری کیا گیا اس طرح جلالدین خلجی کے قتل کے بعد اس کا بتیجہ علاوہ دین خلجی ہندوستان کے تخت و تاج کا مالک بن گیا علاوہ دین خلجی نے بہت سے عمراء اور درباریوں کی طرف توجہ دی ان میں سے اکثر کو کسی نہ کسی عہدے اور منصب پر مقرر کیا بہت سے کوئی عالی خطابات سے نوازا اس کے بعد علاوہ دین خلجی نے امور سرطنت کی طرف توجہ دی سب سے پہلے اس نے اوقاف کی آمدنی اس کے حداروں کو دے کر انہیں خوش کیا اور ساتھ ہی اس نے تمام لشکریوں اور شاہی ملازمین کو چھ مہینے کی پیش کی تنخواہ ادا کر دی اس کے علاوہ انعامات سے بھی انہیں نوازا گیا اب دہلی اور گرد نواح کے سبی لوگ اور لشکری علاوہ دین خلجی کی وفاداری کا دم مرنے لگے تھے اور ان تمام امور سے فارغ ہونے کے بعد علاوہ دین نے جلال الدین کی اولاد کی تباہی اور بربادی کی طرف توجہ دی لہٰذا اس نے اپنے دو سالاروں علماس بیک اور زفر خان کی سرکردگی میں چالیس ہزار کا ایک لشکر ملتان کے طرف روانہ کیا ملتان میں اس وقت مقتول سلطان جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اس کے دونوں بیٹے الکلی خان اور قدر خان کے علاوہ جلال الدین خلجی کے داماد الغو خان نے بھی قیام کیا ہوا تھا یہ الغو خان منگولوں کے سربرا چنگیز خان کا نواسہ بھی تھا بہرحال علاوہ دین خلجی کے دونوں سالار علماس بیک اور زفر خان نے اپنے چالیس ہزار کے لٹکر کے ساتھ ملتان کا محاصرہ کر لیا تھا چند افتوں تک ملکہ جہاں اور اس کے دونوں بیٹے الکلی خان قدر خان اور داماد الغو خان مدافیت کرتے رہے شہر کے اندر محصور رہے آخر جب محاصرے کو دو مہینے گزر گئے تب اہل ملتان اور ملدان کے اندر جولش کرتا اس نے الکلی خان اور اس کے بائی قدر خان کا ساتھ چھوڑ دیا اور اندر ہی اندر خفیہ طور پر علاوہ دین کے سالاروں کے ساتھ گفت شنید اور ساز باز کرنے لگے تھے جب الکلی خان اور اس کے بائی قدر خان کے سالار اور سرکردہ امراہی حملہ آوروں کے ساتھ ساز باز کرنے لگے تب وہ دونوں بائی بڑے مایوس ہوئے اب ان کے پاس اس کی علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ علاوہ دین خلجی کے سالار علماس بیگ اور زفر خان کے ساتھ روابط قائم کرتے ہوئے صلح اور فمبداری کی گفتگو کریں اس مقصد کے لئے شیخ رکن الدین ملتانی کو بیج بیچ میں ڈالا گیا اور ان کے کہنے پر الکلی خان قدر خان اور ان کا بہنوئی الگو خان علاوہ دین خلجی کے سالار علماس بیگ اور زفر خان سے ملے انہوں نے تینوں کی بڑی قدردانی کی احترام کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آئے اور اپنے خیموں کی قریب ہی ان کی رہائش کے لئے خیمیں نصب کیے الکلی خان قدر خان اور الگو خان نے ملتان سے نکل کر علماس بیگ اور زفر خان کے پاس چلے جانے کے بعد ملتان پر علاوہ دین خلجی کے سالاروں کا قبضہ ہو گیا تھا مقتول بادشاہ جلالدین خلجی کے بیوہ بھی اپنے بیٹوں اور داماد کے ساتھ خیمہ میں آگئی تھی اس موقع پر علماس بیگ اور زفر خان نے تیز رفتار قاصد علاوہ دین خلجی کے طرف روانہ کیے ساتھ ہی تحریری طور پر ملتان کی فتح کی حالات بھی رقم کر دئیے جب یہ فتح کی خبر دہلی پہنچی تو تمام مسجدوں میں فتح نامہ پڑھ کر سنایا گیا اس خوشی میں شہر کو دلہن کی طرح سجا کر خوشیوں کے محفلیں منقد کی گئیں علماس بیگ اور زفر خان نے ملتان کو فتح کرنے کے بعد چند روز تک وہاں قیام کیا اس دوران ملتان پر اپنی گریفت مضبوط کرنے کے لیے زفر خان نے ملتان کے والی کی حیثیت سے وہیں خیام کیا جبکہ علماس بیگ اپنے لشکر کے ساتھ ملتان سے دہلی کی طرف روانہ ہوا اب علماس بیگ کے لشکر میں جلال الدین خلجی کی بیوہ ملکہ جہاں اور اس کے دھونے بیٹوں اور دامات کے علاوہ اور بہت سے عمرہ اور رشتدار بھی شامل تھے ملتان سے دہلی کی طرف سفر کرتے ہوئے اپنے لشکر کے ساتھ علماس بیگ ابھی راستے ہیمی تھا کہ اسے دہلی سے احکامات ملے ان احکامات کے تحت علماس بیگ نے جلال الدین خلجی کے بیٹوں اور دامات الگو خان کی آنکھوں میں سلائیاں پیر کر انہیں بینائی سے محروم کر دیا حبیب احمد جو جلال الدین خلجی کے انتہائی وفادار اور مرامے سے تا اسے بھی اندھا کر دیا گیا ان لوگوں کے سارے مال و اسباب پر قبضہ کر لیا گیا اور انہیں حانسی شہر کے قلعے میں بند کرنے کے لئے بجوا دیا گیا لشکر میں جلال الدین خلجی کے بیٹے الکولی خان کے دو بیٹے بھی شامل تھے انہیں قتل کر دیا گیا جلال الدین خلجی کے بیوہ ملکہ جہاں اور اس کی بھووں کو دہلی کے زندان میں ڈال دیا گیا ان قامیابیوں کے بعد الاؤدین خلجی نے نصرت خان کو اپنا وزیر مقرر کیا نصرت خان یہ احدہ حاصل کرتے ہی الاؤدین خلجی کے امیروں اور درباریوں سے وہ مال و اسباب واپس لینا شروع کر دیا جو الاؤدین خلجی نے اپنی حکومت کے ابتدائی زمانے میں سیاسی مسلحت کی بنا پر انہیں خوش کرنے کے لئے تقسیم کیا تھا اور یہ سارا مال شاہی خزانے میں جمع کروا دیا گیا ساتھ ہی الاؤدین خلجی نے اپنے ایک ہمنام ملک الاؤدین کو اپنی سلطنت کا کوتوال مقضر کیا اور اسے الاؤدین خلجی کے لئے ایک مصیبت اور دشواری اٹھ کھڑی ہوئی اس لئے کہ منگولوں نے ہندوستان پر حملہ کر دیا تھا منگولوں کا ایک لاکھ کا لشکر اپنے سالار دردہ خان کی سرکردگی میں شمال کے برفستانوں کے طرف سے نمودار ہوا ہندوستان میں داخل ہوا منگولوں کے سالار اور ان کے لشکریوں کا ارادت یہ تھا کہ ہندوستان میں داخل ہو کر کم از کم پنجاب تک کے سارے علاقے کو فتح کر کے اور لاہور پر قبضہ کر کے وہاں اپنی حکومت قائم کر لی جائے اب منگولوں کے ایک لاکھ کے لشکر کا مقابلہ کرنا کوئی آسان کام نہ تھا اور منگولوں کا یہ چڑی دل لشکر آندھی اور توفان کی طرح ہندوستان میں داخل ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوا تھا یہاں تک کہ دریہ سندھ کو بھور کر کے انہوں نے لوٹ مار تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کر دیا تھا جو علاقہ بھی ان کے سامنے آتا وہ پورے کا پورا لوٹ لیتے اور تباہ و برباد کر دیتے ایراؤدن خیل جی کو جب خبر ہوئی کہ منگولوں کا ایک لشکر ہندوستان پر حملہ آور ہوا ہے انہوں نے تباہی اور بربادی کا کھیل کھیلنا شروع کیا ہے تب وہ بڑا برہم ہوا اس نے منگولوں پر حملہ آور ہو کر انہیں اپرتنات سزا دینے کا تحیہ کر لیا تھا لہذا بڑی تیزی کے ساتھ اس نے ایک لشکر تیار کیا ایک لشکر بڑی برق رفتاری سے لاہور کی طرف بڑھا اتنی دیر تک منگولوں کا ایک لشکر یلقار کرتا ہوا لاہور کے قریب پہنچ گیا تھا لہذا لاہور کے نواح میں ایلاودین خیل جی اور منگولوں کے درمیان زبردست جنگ ہوئی اس جنگ میں ایلاودین کے لشکر نے انگند منگولوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور حیرت کی بات یہ تھی کہ ایلاودین کے لشکر نے منگولوں کو بترین شکست دی تقریباً بارہ ہزار منگولوں کو اس جنگ کے دوران میں قتل کر دیا گیا با اسے منگول عمرہ سردار گریفتار کر لیے گئے اور قید ہونے والوں کو عبرتنات سزائیں دے کر موت کے گاٹ پتار دیا گیا باقی منگول شکست اٹھا کر جدر سے آئے تھے ادھر ہی باگ گئے منگول سرداروں اور عمرہ کی بیوی بچے بھی ان کے ساتھ تھے لہذا ان سب کو گریفتار کر کے دہلی بجوا دیا گیا منگولوں کو ایک لاکھ کی لشکر کو شکست دینے سے پورے علاقے میں ایلاودین خیل جی کے روب اور اس کے جلال کی دھاک بیٹھ گئی تھی جلالدین خیل جی کے اولاد کی گریفتاری اور اس کے بعد منگولوں کی شکست کی وجہ سے چاروں طرف علاودین خیل جی کا بول بالا ہوا اس کی عظمت کا سکہ سب کے دلوں میں بیٹھ گیا آس پاس کے علاقوں کے حکمران علاودین خیل جی کا نام سن کر ہی ترانے لگے تھے اب صورتحال یہ پیدا ہو گئی تھی کہ علاودین کا لشکر جس طرف بیرخ کرتا فتح اور نصرت اس کے قدم چھومتی موسیقی